سیٹس وہ ہی رہیں گے اور سبائی سمجھلی میں پھر سے ڈیریمنٹیشن ہوگی کوئی اضافی سیٹس آئی ہیں وہ ہلکہ بندی ہے پھر سے ہوگی اس کے بعد وہاں پر ہم یہ چیز میں ایک پراؤز بھی لکھ رہے ہیں کہ سکس منٹس کے اندر اندر چیز منٹس زیادہ لیٹ ناؤ ایلیکشن اچھا یہ بتائیے کہ آپ کے اوپر جو سرکار کی جائم سے اور آپ پاتھ خوج کے ترجمان کی جائم سے الزمات لگائے گئے تو سوالے سے کوئی ایف آئی آر درج ہوئی کوئی آپ کے خلاف سرکاری طور پر پوچھ گئے چوئی کوئی آپ کو مراسلہ ملا جو منی لانڈرنگ کے یا پیسے کے بار بیرونی ملک سے پیسے لینے کے الزمات لائے گئے تھے مراسلہ تو وہ ہی تھا جو پرس کانفرنس میں انہوں نے سنا ہے تو حقیقت تو ہے نہیں کہ اس میں کیا مراسلہ لے گی کوئی ایف آئی آر درج ہوئی کہیں نہیں فیلا کوئی ایف آئی آر درج ہوئی ہو پہ جائے تو کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے پاکستان کے ایف آئی آر کاٹی ٹھیک تو کوئی سرکار کی ضائف سے آپ پر کوئی کانٹرکٹ نہیں کیا گیا کہ آپ اپنی الزمات جو آپ ایوپر لگائے گئے ان کا دفاع کر سکیں یہ تو ہم کافی عرصے سے چیخ رہے ہیں یہ جو الزم لگا رہے ہیں یہ اب نہیں لگا ہے جیزا فرم کوئی جادہ شدت سے لگائے ہیں شاید جادہ شدت سے یہ الزمات لگائے ہیں لگاتے ہیں کہ پہلے دن سے آ رہے ہیں جو کچھ ہے تو ہے نہیں بس کیا لہجہ سخت ہوتا جا رہا ہے باقی تو کچھ مواد ہے نہیں پرائم نیسٹر بھی تو کہتے ہیں کہ آپ کی باتیں ٹھیک ہیں لیکن لہجہ آپ کا سخت ہے تو دونوں ہمیشہ ہی پیش پر ہوتے ہیں اس ماملے میں دونوں ہی پیش پر ہے لہجہ کیا لہجہ میں نے بات کی کسی کا باپ مرا کسی کا بائی مرا کسی کا خاندان کے تمام افراد شہید ہوئے تو وہ وہ ہنسی خوشی مطلب ہنسی مزاق میں اپنی فریاد سنائے گا وہ تو اگر کسی کا گرمت مار ہوا ہے تو وہ تو مطلب اس کے بیانی میں دھگ در تو ضروری ہے تو یہ اس کو کہنا کہ بھئی لے جا سخت ہے وہ تو سخت ہے زمین بات کیا ہے بہت شکریہ